ابتدا کرتا ہوں اللہ ذو جلال کے ببرکت نام سے جو زندگی اور موت کا مالک ہے تمام ویورز کو السلام علیکم قرآن شریف کی صورت حج کی آیت نمبر ایک اور دو میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے لوگو تقوی اختیار کرو اپنے رب کا قیامت کے دن کا زنزلہ بہت ہی سخت چیز نازل ہونے والی ہے یعنی اپنے رب سے ڈر کر اس کی طرف لوٹ جاؤ اور ڈر جاؤ اپنے رب سے جس کے حضور تمہاری پیشی ہونے والی ہے بے شک قیامت کے دن کا شروع والا حصہ بہت سخت گڑی ہے اور اس کی جلکی یہ ہے کہ اس دن تم دیکھو گے کہ دودھ پلانی والی مائیں اپنے بچوں سے گافل ہو جائیں گی یعنی مائیں اپنے فکر کے لیے دودھ پلاتے بچے کو چھوڑ دیں گی اور ہر حاملہ اپنے حمل کو گرا دے گی یعنی اسے ہوش ہی نہیں رہے گی ایسی گام کی کیفیت تاری ہوگی کہ اگر کوئی پریگنٹ ہے خواہ وہ جانروں میں سے ہو یا انسانوں میں سے سب کے سب اپنے حمل کو خودی گرا دے گی اور تم دیکھو گے کہ لوگ نشے کی حالت میں ادھر ادھر جوم رہے ہیں یعنی ایسا جیسے کسی نے شراب پی ہوتی ہے جیسے کوئی بندہ شراب پی کرتن ہو جاتا ہے اور اس کو ہوش ہی نہ ہو اور اسے نہ تو برائی کی پہچان رہتی ہے اور نہ ہی اچھائی کی اس طرح مت ماری جائے گی انسان کی اور اس کو پتہ ہی نہ ہوگا کہ اس نے جانا کی طرح ہے پاگلوں کی طرح ادھر ادھر بس نشے میں جنگ رہا ہوگا یعنی اس قدر گم کی چہفیت تاری ہوگی مگر وہ نشے میں ہرگز نہیں ہوں گے اس دن تمہارے رب کا عذاب اتنا سخت ہوگا کہ لوگ ڈر کے مارے ایسے ہوں گے جیسے نشا کیا ہو ہر جگہ افراد تفری پھیل جائے گی جیسا کہ صورت مزنبل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت کا دن ایسا ہول ناکس دن ہے کہ بچوں کو بڑا کر دے ارتحال ہوگی صحیح مسلم کی حدیث نمبر 375 میں رسول اللہ نے فرمایا قیامت اس وقت تک نازل نہیں ہوگی جب تک اس روئے زمین پر ایک بھی شخص ایسا نہ ہو جو اللہ رب العزت کو یاد کرنے والا ہو یعنی اللہ کی عبادت کرنے والا ایک اور جگہ پر صحیح مسلم کی حدیث نمبر 7200 نمبر میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک جڑے خدا یعنی بچوں کی پوجات دوبارہ سے شروع نہ ہو جائے یعنی لوگ پوری طرح سے گھمرا ہو کر اللہ کو بول جائیں اور یہ سارے معاملات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بات ہونے ہیں جب اللہ کے رسول نے یہ بات کہی تو امہ عشاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ اللہ کے محبوب پیزنبر میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسا بھی ہوگا کیونکہ میں نے قرآن میں پڑھا تھا کہ وہی اللہ ہے جس نے اپنے پیزنبر کو دین حق کے لیے لوگوں کی رہنمائی کے لیے قرآن کے ساتھ دے جا تاکہ اس دین کو تمام لوگوں کے سامنے واضح کر دے چاہے کافر اس کا برا ہی کیوں نہ مان جائے تو میں سمجھتی تھی کہ اس آیت کے مطابق دین تو ہمیشہ کے لیے غالب رہے گا اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین ہوگا لیکن جسے اللہ تعالیٰ چاہے گا جتنی دیر کے لیے چاہے گا تب تک پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قربے قیامت سے پہلے ایک خوشبودار ہوا چلے گی جو پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان بستا ہو اس کے دل میں رہی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا اس تک بھی یہ ہوا پہنچ جائے گی اور اسی ہوا کی وجہ سے اس کی روح قبض کر لی جائے گی پھر صرف کافر ہی دنیا میں رہ جائیں گے